بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العیس سؤال صدق اللہ العظیم دنیا بسے دیکھیں رسولنے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہواکم عزبان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں پرغام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب سات بج کر پانچ منٹ پہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامد رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں ناشر کیا جاتا ہے ناظر محترم آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ مفتیان اکرام کے ایک پینار مساتھ موجود ہے آپ کے ان سوالات کا جواب دینے کے لیے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے سوالات آج بھی ہمیں بھیجیں گے طریقہ بہت ہی آسان ہے فیس بک کریں گے فیس بک پر فیس بک کے سرچ انجر میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکہ ہمارا پیج سرچ کریں گے اور ہمارے پیج پر آنے کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائٹ ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسے ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار پر اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ حزیز آپ کے سوال کو بروقت اس پرگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں گے آج کی نشیز کے معزز مہمانوں کو تعارف کرواؤں گا اور آغاز کریں گے پرگرام کا مفتی محمد صاحب دعوت برکات ہم آج کے پہلے معزز مہمان شیخ العدیس رئیس دار رفتہ جامت الرشید کراچی اور ساتھی ساتھ جامت الرشید کراچی کے مرکزی شورہ کے اہم رکن ہیں اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے جامت الرشید کے ان کے اوورال آپ ان کو دیکھتے ہیں ان کے سرپرستی فرماتے ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی فیصل احمد صاحب موجود ہیں سینئر ترین مفتی ہیں سینئر استاز ہیں جامت الرشید کے اور ساتھی ساتھ جامت الرشید کے شعبہ تخصصات کے معامل مصول ہیں ماہر فلکیات معروف کولم نگار بھی ہیں آج کے تیسرے مہمان کچھ دیر میں موجود ہوں گے مفتی محمد اویس صاحب معامل مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی میں آغاز کروں گا محمد صاحب دامت برکاتہ ہم سے اور پہلا سوال ان کی خدمت میں حافظ زیااللہ صاحب نے پھیجا ہے گجرات سے مصول ہیں پوچھتے ہیں کہ وضو کے ساتھ مسواق کرنا سنت ہے اگر ایک آدمی وضو کے ساتھ مسواق نہیں کرتا بلکہ نماز شروع ہونے سے پہلے مسواق کرتا ہے جیسے عربی حضرات کے یہ معمول ہے اکثر تو اس طرح یہ سنت ادا ہو جائے گی مسواق کی یا وضو کے ساتھ کرنا ضروری بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسول اہل کریم مسواق سنت ہے اور اس بارے میں امہ اکرام کے درمیان کچھ اختلاف ہے کہ یہ وضو کے وقت کی سنت ہے یا نماز سے پہلے کرنا سنت ہے تو بعض امہ پہلے کول کی طرف گئے ہیں بعض امہ دوسرے کول کی طرف گئے ہیں اس لئے دونوں صورتوں میں سنت تو ادا ہو ہی جائے گی لیکن حنفیہ کا کول پہلا ہے کہ یہ وضو کی سنت ہے بعض روایات میں وضو کی تسریح موجود ہے دوسری معقول بات یہ ہے کہ جب آپ وضو کے ساتھ کریں گے تو آپ مسواق کریں گے کلی کریں گے مو کی اچھی طرح صفائی ہوگی اور جب آپ نماز کے وقت میں کریں گے اس وقت پانی تو آپ کے پاس ہے نہیں تو اس سے تو وہ دانتوں کا محل کچھ اہل پھر وہ مو کے اندر ہی رہے گا اور مو میں گھل کر وہ حلق سے نیچے اترے گا جو صحت کے لحاظ سے بھی مذر ہے تو اس لئے اقلی طور پر بھی پہلے کولی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اس لئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وضو کے ساتھ مسواق کیا جائے جی جی شکریہ اگلا سوالوں میں اسامہ صاحبہ کا کلی فرنیہ سے کیا تحجد کی نماز میں چھے رکت ادا کرنا درست ہے نیز کیا ہر دو رکت کی ادائیگی میں الگ الگ نیت کی جا سکتی ہے مثلا پہلی دو رکت میں توبہ کی نیت کرنا اگلی دو رکت میں اولاد اور شوہر کی سلامتی اور دنیا آخرت میں کامیابی کی نیت پھر آخری دو رکت میں مرہوم والدین کوئی سال سواب کی نیت کرنا کہ اس طریقے سے تحجد کی نماز ادا کرنا درست ہے جی تحجد کی نماز بہتر تو یہ ہے کہ بارہ رکت یا آٹھ رکت پڑی جائے لیکن اگر کوئی چھے رکت پڑے تو بھی تحجد کی نماز ادا ہو جائے گی اور ہر دو رکت میں مختلف نیتیں کرنے کی بھی اجازت ہے کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں بہت بہت شکریہ بابر حیدری صاحب پوچھتے ہیں مسجد میں چندہ یا بھیک مانگنے کا آج کل رواج نکل پڑا ہے کیا ہو کونس مسجد میں بھیک مانگنا بہت بری بات ہے اور منہ ہے اللہ تعالی کا دربار ہے اللہ تعالی ہی سے سوال کیا جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مسجد بھیک مانگنے کے لیے نہیں بنائی گئے ان کی وضع یہ نہیں ہے ان کی وضع ہے نماز کے لیے تلاوت کے لیے عبادت کے لیے وہ سوال کرنے کے لیے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی اپیل کرنے کے لیے نہیں ہے اور پھر ہمارے اس زمانے میں تو بہت سارے پیشاور مانگنے والے ہیں جو محتاج نہیں ہوتے لیکن انہوں نے اپنا اس کو پیشا بنا لیا ہوتا ہے تو اس لیے مسجد میں سوال کرنا جائز نہیں ہے اور سوال کرنے والے کو دینے سے بھی فقہا منع فرماتے ہیں تاکہ اس غلط رسم کا صدیباب ہو البتہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو یقینی طور سے کہ یہ واقعیتاً محتاج ہے تو اس کے لیے دوسرا کوئی اپیل کرے تو اس کی اجازت ہے اور اس کو ایسے سائل کو جیسے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحبی محتاج تھے صلیق غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپیل کی تھی اور لوگوں نے ان کے ساتھ تامن کیا تھا جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد احمد صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں مفتی فیصل احمد صاحب بھی خدمت میں آؤں گا کیا موبائل سیم کمپنیوں سے ادھار لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل کمپنیوں سے جب بینس نہ ہو تو ادھار لینا یا لون لینا جو معروف ہے تو یہ حرام تو نہیں ہے لیکن بلا ضرورت پسندیدہ بھی نہیں ہے تو اگر کبھی خاص ضرورت ہو تو لیا جا سکتا ہے باقی اس حوالے سے لوگوں کو یہ غلط فرمی ہوتی ہے کہ یہ سودھ ہے کیونکہ ہم جو ہے پیسے جو ہیں وہ کم لے رہے ہیں زیادہ آدھا کر رہے ہیں تو ایسا یہاں پر اس لیے نہیں ہے کیونکہ نہ ہم پیسے دے رہے ہوتے ہیں نہ ہم پیسے لے رہے ہوتے ہیں ہم کمپنی سے جب لون مانگتے ہیں تو کمپنی ہمیں پیسے نہیں دیتی بلکہ کمپنی ہمیں سرویس فرام کرتی ہے اور ہم بھی جو کمپنی کو ڈیڈکشن کرا رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی ادائیگی کے وقت براہ راست کمپنی کو کوئی پیسے نہیں دے رہے ہوتے بلکہ ہم ایزی لوڈ وغیرہ کر کے سرویس خریدتے ہیں پھر وہ سرویس جو ہے وہ اس کے مقابلے میں ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے تو یہ سرویس کا سرویس سے تبادلہ ہے نہ کہ نقد کا نقد سے تبادلہ تو لہٰذا یہ سود میں تو داخل نہیں ہے لیکن بہرحال اور وجو سے پسندیدہ نہیں چھیک بہت بہت شکریہ سلمت بنصور صاحب پوچھتے ہیں میرے سکول میں کچھ بچے بینک ملازمین کے بھی ہیں اور کیا ان سے لی گئی فیسز جائز ہوں گی یا نہیں دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ کے ذمہ یہ تجسس کرنا نہیں ہے کہ کس کی آمدینی کی کیا ذرائے ہیں تو اگر آپ کو اتفاق کرنے اس طرح پتہ چل جائے تو اور بات ہے ورنہ بہت دابتہ اس کے بارے میں ریسرچ کرنا اور یہ تیہ کرنا کہ فلان کی فیسزہ ہی آ رہی ہے فلان کی نہیں آ رہی یہ آپ کے ذمہ نہیں اس سے آپ کو بہت سی آسانیاں بھی ہوتی ہیں شریعت آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے کہ آپ اس کو ضرور یقینی بنائیں پھر یہ کہ جو بینک کے ملازم اگر ہیں بھی تو بینک کے ملازم کی آمدینی کے صرف یہی ذرائع ہو یا اس کی جو دولت ہے اس کا صرف یہی ذریعہ ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ایسا این ممکن ہے کہ اس کو میراس میں زیادہ رقم ملی ہو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بینکنگ کے علاوہ بھی کوئی اور سرویسز بھی دیتا ہو تو اس لحاظ سے تو اس بات کے احتمالات بھی ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی بعض دفعہ کام کر رہی ہوتی ہے تو بیوی کا کوئی حلال طریقہ ہو تو اب اس میں اصولی بات یہ ہے کہ جب تک غالب آمدینی کسی کی حلال ہو یا غالب آمدینی کے وجہ آپ یوں کہیں کہ غالب دولت جس کی حلال ہو جو بھی اس کے پاس ایسٹس ہیں تو اس میں اگر اس سے فیس لی جائے تو اس میں حریج نہیں اگرچہ وہ کچھ کام حرام بھی کرتا ہو تو اگر یہ بات واضح ہو تو پھر تو کوئی حریج کی بات نہیں اس کے علاوہ اس میں ایک امکان یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بینک کی سرویسز ہوتی ہیں ان میں بھی ہر سرویس جو ہے اس کی آمدینی پوری حرام نہیں ہوتی کراہت تو بھرحال ہوتی ہے بعض صورتوں میں حرام بھی ہوتی ہے لیکن بعض صورتوں میں اس کی کراہت کے ساتھ اس کی آمدینی ٹھیک ہوتی ہے تو یہ بھی این ممکن ہے کہ بینک میں جو شخص کام کر رہا ہے تو وہ اس کا کام ایسا ہو جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو تو یہ تو میں اس کے شرعی مسائل کی طرف متوجہ کر رہا تھا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول تو آپ نے تجسس نہیں کرنا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا میجر اوپینین یہ ہے آپ کو زیادہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس شخص کی اگرچہ بینک میں ہے لیکن اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں تو پھر بھی آپ کو زیادہ پوچھ کچھ کی ضرورت نہیں البتہ اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے یا غالب گمان ہو جائے کہ اس شخص کی آمدنی جو ہے وہ زیادہ تر حرام ہے اس کے بعد جتنی دولتیں یہ سب حرام کی ہے اور اس کی نوکری بھی جو بینک میں ہے وہ بھی حرام والی ہے تو اس صورت میں پھر آپ کے لئے اس سے لینا ٹھیک نہیں ہوگا آپ پھر اس کو پیغام دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کی بچے کو حلال سرویسز دے رہے ہیں تو آپ اس کا کہیں سے حلال ارینجمنٹ کریں چاہے بیوی کے پیسوں سے کریں چاہے اپنے کسی بھائی وائی سے والی صاحب سے کہیں سے بھی ارینج کر کے دیں تو جب آپ یہ اس کو میسیج دے دیں گے پھر وہ جب جمعہ کرائے گا تو اس کا لینا آپ کے لئے ٹھیک ہو بہت بہت شکریہ محمد صاحب عفتی محمد صاحب کی خدم واپس آؤں گا فقیر زمان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں پیٹ کے بل سونا یعنی الٹا سو جاتے ہیں بعض لوگ یہ جائز ہے اس سے فرشتوں کی لانت کا کوئی ذکر ملتا ہے جی اس میں ممانت تو ہے فرشتوں کی لانت کا ذکر نہیں ہے ایک صاحبی الٹے اسی طرح پیٹ کے بل سو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاؤں سے پکڑ کر ہلایا اور فرمایا کہ یہ ایسا لیٹنا ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اہل جہنم کا لیٹنا ہے تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے کوئی عذر نہ ہو کسی طرح کی کوئی مجبوری نہ ہو تو اس طرح لیٹنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جی جی بہت بہت شکریہ حدیعہ گل صاحب اٹھے رہے اسماعیل خان سے پوچھتی ہیں کسی اسلامی کتاب کے مصند ہونے کے لیے صرف مصندف کا نام جاننا ضروری ہے یا پبلشر کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے آج گل دین کی اور صحابہ اکرام کی اقوال پر بہت ساری کتب ملتی ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصند ہے یا نہیں دیکھیں مصندف اگر مصند ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے پبلشر کرنے والے اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل کریں اس کا امکان بہت ہی بائید ہے اور شاز و نادری کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے اس لیے پبلشر کے بارے میں معلومات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر مصندف قابل اعتماد ہے تو اس کی کتاب کا مطالعہ کیا دہ سکتا ہے اور طریقہ یہی ہے کہ مصندف کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ وہ مصند اور صحیح لقید عالم ہیں یا نہیں مصندف ہیں عالم ہونا بھی ضروری نہیں عالم ہونا بھی ضروری نہیں بہت شکریہ سلمان عفیسہ ملتان سے پوچھتے ہیں کیا جنرل الفردوس کی چاہت کرنا ٹھیک ہے جبکہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کیا ایسی دعا مانگنا لغو ہوگا پھر جی اپنے عمال کی اصلاح کی فکر بھی کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے اور جنرل الفردوس مانگنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کر رہا ہے فرائز واجبات کی تکمیل کر رہا ہے تو وہ جنرل الفردوس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے جانے میں اور اگر کوئی ایسے گناہ زندگی میں داخل ہیں تو ان کو چھوڑنے کی کوشش فرمائے یہ کہ وہ چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہ ہوں اور یہ پکا ارادہ ہو کہ گناہ تو میں کرتا ہی رہوں گا پھر جنرل الفردوس آپ مانگیں تو یہ پھر ایک مزاک ہوگا اور ٹھیک نہیں ہوگا آپ گناہوں سے توبہ استغفار کریں پھر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کریں سچے دل سے جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو گناہ ماف ہو جاتا ہے تنویر حامل صاحب پوچھتے ہیں قبر پر پھول ڈالنے کی شریح حیثیت کیا ہے قبر پر پھول ڈالنے کی شریح حیثیت کوئی نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نکل کیا جاتا ہے کہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے دو ٹینیلی یا ایک ٹینیلی اور اسے دو ایسوں میں تقسیم کیا اور دونوں قبروں پر گاڑ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ خوشک نہیں ہوں گی تو اس کے لئے عوضاب میں تخفیف ہوگی علماء نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے شفاعات فرمائی تھی جو قبول ہو گئی تھی تو اس لئے یہ کوئی خاص واقعہ ہے جو انہی دو صحابی کے ساتھ یا دو میتوں کے ساتھ خاص ہے اور باقی کسی کے لئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور یہ سنت یا مستحب جب ہوتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا زندگی بر میں صرف ایک واقعہ پیش آیا پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی کا معمول نہیں ہے حضرت برہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اہری شاہ گاڑنے کی وسیعت کی تھی تو یہ بھی لاکھوں صحابہ اکرام میں سے صرف ایک کی طرف سے وسیعت ہے اور اسی طریقے سے پھر تعبین آئمہ مستحدین بزرے ہیں تو کسی ایک فقی نے کسی ایک امام مستحد نے کسی تعبین نے کسی صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ سنت ہے یا مستحب ہے اور قرون اولہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا تو اگر یہ کوئی مستحب چیز ہوتی کوئی مسنون چیز ہوتی تو صحابہ اکرام کے درمیان اس کا رواج ہوتا تعبین میں اس کا رواج ہوتا ہے امام مستحدین کے اس کا ذکر ملتا اس لئے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور قبروں پر شاخیں گارنا یا پھولوں کی چادر چڑھانا یہ ایک بعد میں شروع ہونے والی ایک چیز ہے جس کو اگر سنت سمجھا جائے تو یہ بدد کے زمرے میں داخل ہو جائے گی جی ٹھیک ہے پر شکریہ محمد آسم صاحب میرے پر خاص سے پوچھتے ہیں قومی بچت بینک سے ایک لاکھ روپے پر ایک ہزار روپے نفع ملتا ہے کیا یہ سود کہلائے گا یا نہیں جی قومی بچت یا اس طرح کی جو اسکیمیں ہیں یہ عام طور پر سود پر ہی مبنی ہوتی ہیں اور ان میں پروفٹ دیا جاتا ہے تو لہذا یہ سود ہی کہلائے گا چاہے وہ ایک ہزار روپے زیادہ ہو جی جی بہت شکریہ عارف خان صاحب کی شاہر سے پوچھتے ہیں مفتی محمد صاحب سے انہوں کا سوال ہے کیا قبرستان میں والدین کی قبر پر پڑھنے کے لئے قرآن مجید یا کوئی سپارا یا سورہ یاسین وغیرہ لے کر جا سکتے ہیں جنگنجائش تو ہے لے جا سکتا ہے لیکن بعض آئیمہ سے اس کی کراہت بھی منقول ہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں تلاوت کریں جتنی آپ کرنا چاہیں اور اس کا انسان سواب کریں اور قبر پر جا کر جو کچھ زبانی آپ کو قرآن کریم یاد ہے وہ پڑھ کر آپ انسان سواب کریں بہت بہت شکریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث میں آیا ہے کہ جو ظلم دیکھو اسے زبان سے روکو اگر زبان سے نہیں تو ہاتھ سے اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو اس سے کنارہ کشی کر لو اگر تم نے یہ ظلم دیکھ کر کچھ بھی نہیں کیا تو گویا تم بھی اس میں برابر کے شریک ہو جی یہ بار ٹھیک ہے کہ کسی ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں تو اگر قدرت ہو تو اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم از کم زبان سے روکنا چاہیے زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اس کو برا سمجھنا چاہیے اور کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ ظلم میں آپ کو شریک نہ سمجھا جائے مر رآہ منکم منکرن فلغیرہ بیدی فعلم یستطیفہ بیلسانی تو ٹھیک ہے یہ بات جی جزاکم اللہ مریم خان صاحبہ پوچھتی ہیں کہ آج کی طریقے کے مطابق ہال میں شادی ہال جو ہوتے ہیں ان میں ولیمہ کرنا درست ہے جبکہ خواتین و حضرات کے درمیان پردہ بھی حائل ہے کوشش لو یہ کرنی چاہیے کہ پردے کا ایسا مضبوط انتظام ہو کہ آتے جاتے بھی مرد و زن کا اختلاط نہ ہو اور خود اس جگہ بھی جہاں ولیمہ ہو رہا ہے وہاں بھی اختلاط نہ ہو دوں کی طرف نہ آئے اس کا احتمام کرنا چاہیے تو اگر پردے کا احتمام ہے بیچ میں حائل ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی جزاکم اللہ ام عارب صاحبہ اسلام آباد سے پوچھتی ہیں اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے شک ہونے لگا ہے کہ اللہ موجود بھی ہے یا نہیں تو اس کا کیا حکم ہے وہ یہ بات غصے میں کہہ رہا ہے دیکھیں اگر اس کے دل میں شک نہیں ہے تو اندلہ تو وہ مسلمان ہے لیکن وہ اپنی زبان سے جب خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے شک ہے تو اگر قاضی کے سامنے مسئلہ جائے گا تو قاضی تو ظاہر کا مکلف ہے اور وہ اسی ظاہرے کول پر فتوہ لگائے گا یا فیصلہ کرے گا تو اس لئے اس شخص کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان کرے اور اپنے اس کول سے توبہ استغفار کرے جی جزاکم اللہ مفتی فیصلہ صاحب موجود ہیں اگلا سوال ان کی خدمت میں جائے گا اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے عبدالواحد صاحب نے علیگر سے وہ صاحب پوچھتے ہیں کہ زید نے عمر سے پنکے ادھار خریدے لیکن مالی حالت بہتر نہ ہونے کی وجہ سے زید عمر کو قیمت ادا نہیں کر پا رہا ہے اے صورت میں زید بکر سے یہ کہہ رہا ہے تم یہ پنکے مجھ سے خرید لو تاکہ میں بائے کو اس کی قیمت ادا کر دوں بعد میں یہ پنکے تم مجھے اتنی اتنی قیمت پر نفع لے کر فروخت کر دینا کیا زید کا بکر سے اس طرح کا معاملہ کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے دیکھیں یہ بائے بیک کی شکل ہے بائے بیک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے کسی سے خریدی اور دوبارہ پھر اسی کو بیج دی اور یہاں پر کیونکہ یہ زیادہ قیمت پر بیچا جا رہا ہے تو آناف کیاں اس کی گنجائش تو ہے لیکن دیگر آئمہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ بائے اینہ میں داخل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے جو ایو فی کے شریعہ سٹینڈرڈز ہیں اس میں جو فائنانشل انسٹوٹویشنز ہیں ان کو بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ بائے بیک کی شکل پر عمل نہ کریں تو اس میں ایک تو یہ خرابی ہے کہ اس میں خانہ پوری زیادہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے صرف پیسے لیے ہیں اور آگے ادائیگی کر دی ہے کیونکہ وہ پنکھوں کو عام طور پر اس کے حوالے نہیں کرے گا وہ اپنے پاس ہی رکھے گا اور اگر یہ پنکھے چھت پر لگے ہوئے ہیں پھر تو یہ ہے کہ وہ بالکل اس کو کوئی قبضہ ہی نہیں دے رہا تو اس قسم کی اس میں بہت ساری خرابی ہیں جس کی وجہ سے اس سے بچنا ضروری ہے اور اس میں آپ نہ پڑیں اس کی جگہ کوئی اور صورت اختیار کی جا سکتی ہے بہت بہت شکریہ محمد آسم صاحب میرپرخواہ سے اگین آج گل کی بچیوں کے کپڑے بازار سے بغیر آستین کے ملتے ہیں اس بارے میں کیا ہدایت ہے دیکھیں اس میں ایک تو ہدایت جو منفیکچرر ہیں ان کے لحاظ سے ہے ان کو ظاہرہ سے نہیں بنانا چاہیے اس لیے کہ اس سے ایک ترغیب ہوتی ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ بغیر آستین والی کمی سے بہنیں اور اکثر والدین جو ہیں کچھ آزاد بھی ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھی کون اس جنجٹ میں پڑے کہ اس میں آستینیں بھی لگائیں تو اس وجہ سے اکثر والدین جو ہیں پھر اسی طرف چلے جاتے ہیں تو کیونکہ یہ گویا کہ اس کی ایک ترغیب ہے اور یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے خاص طور پر بڑی بچیوں کے اندر تو بہت ہی نا پسندیدہ ہے تو اس وجہ سے یہ اس طرح سے بنانا ٹھیک نہیں ہے رواجن یعنی بازار میں جائیں تو اس طرح کی چیزیں ہی مل رہی ہیں تو اس ہی ملنے رہی تو یہ تو بالکل ٹھیک نہیں البتہ کچھ منفیکچرر ایسا کرتے ہیں کہ ساتھ میں آستین الگ سے دے دیتے ہیں کہ جس نے پہننی ہے تو وہ لگا لے اور جس نے نہیں پہننی تو نہ لگا ہے تو یہ گویا اس سے کچھ کم درجے کی خرابی ہے کیونکہ اب یہ ہے کہ اس کے بعض چیز تو ہے لیکن اگر وہ چاہے تو استعمال کرے چاہے تو نہ کرے تو جو مارڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ویسی پینا دیتے ہیں جو تھوڑے شرعی چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو وہ آستین لگا لیتے ہیں تو یہ تو ان کا ہے باقی یہ ہے کہ ان کے آمدنی پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا تو آمدنی پر فرق اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ آستین کے بغیر بھی جو کمیس ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جب اس میں آستین لگا لی جائے یا کچھ اس میں اضافہ کر لیا جائے تو اسی طرح بعض کپڑے ہلکے ہوتے ہیں تو اس میں آستر لگ جاتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کپڑا اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے تو کیونکہ کپڑا ٹھیک ہے اس کی قیمت ٹھیک ہے صرف اس کے انداز پیش کرش کے انداز میں خرابی ہے تو لہٰذا ان کی آمدنی جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی اور جو لوگ خریدتے ہیں تو ان کو جا کر اس کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہمیں آستین والی چاہیے اس سے جب مارکٹ میں بہت زیادہ اس کا ایک پریشر پڑتا ہے تو مارکٹ کا ٹرینڈ خود ہی بدلتا ہے تو وہ ایسے نہیں کہ بس لے کے آ جائیں اور اپنی بچی کے لیے کچھ سیٹنگ کر لیں اس کی جگہ ان کو بار بار دکانداروں کو کہنا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کا لباس چاہیے جو شرائط کے مطابق ہو تو اس طرح سے وہ بہتر ہو جائے گا اور باقی خریدنا اس کا جائز ہے اور خرید کر اس کو شرائط قواف کے مطابق بنا کے استعمال کرنا بھی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ مفتی محمد عویہ صاحب تشریف لے آئے ہیں عبداللہ صاحب سعودی ریوی سے پوچھتے ہیں بلی کے بالوں سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے نہیں جبکہ پانی میں کوئی بدبو وغیرہ پیدا نہیں ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلی کے بال پاک ہیں لہذا اگر پانی ایک اندر گر جائے اور کوئی نجاست نہ لگی ہو تو پانی پاک ہی رہے گا ناپاک نہیں ہوگا البتہ اگر اس کو پر کوئی نجاست وغیرہ لگی تھی تو پھر پانی ناپاک ہوگا بہت شکریہ محمد سلمان صاحب لوگ درہاں سے پوچھتے ہیں غیر زوری بالوں کے لئے زیادہ زیادہ کتنے دن تک گنجائش ہے مسلم شریف کی روایت جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے لئے غیر ضروری بالوں کی صفائی کے لئے جو آخری لیمٹ جو آخری حد رکھی گئی ہے وہ چالیس دن ہے تو چالیس دن سے پہلے پہلے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لینے چاہیے مصطحب اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر ہفتے بالوں کی صفائی کی جائے تو اگر کوئی غیر ان بالوں کی صفائی محکول وجہ کی بنیاد پر مخر کرتا ہے اس میں تو حرج نہیں ہے لیکن بلا وجہ چالیس دن سے زیادہ مخر کرنا یہ مقروض حریمی ہے اور فقہا نے اس کو لکھا ہے کہ یہ گناہ بھی ہوگا مریم خان صاحب آگئین ایک خاتون آپریشن کی وجہ سے زمین پر بیٹھ کر قادہ اور سجدہ نہیں کر سکتی ہیں تو نماز کیسے ادا کریں گے اگر آپریشن کی وجہ سے قادہ کرنا اور سجدہ کرنا میں دشواری پیشاری ہو تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیں اور رکوع سجدہ اس طریقے سے کریں کہ جو سجدہ کے اشارہ ہے رکوع کے مقابلے میں زیادہ پس تو تاکہ رکوع سجدہ میں امتیاز ہو جائے جی ٹھیک بہت شکریہ مفیف ایسلام صاحبی فتح پہ آوں گا سوال پوچھا ہے جلال صاحب نے کے پی کیسے کیا قرآن پاک کے الفاظ کو موبائل سکرین پر بغیر وضوء کے چھونا ہاتھ لگانا جائز ہے جی ہمارے ادارے کی طرف سے یہی فتحہ ہے کہ اس طرح سے ہاتھ لگانے کی گنجائش ہے اگر اچھے ہاتھ لگانا پر سندیدہ نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ سکرین پر ہاتھ لگانا ہو تو وضوء کرے لیکن اگر کوئی نہ کیا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو قرآن کریم کو چھولے کا گناہ ملے گا ایسا نہیں جو موبائل کے سکرین ہوتی ہے اس کے اندر ظاہرہ کوئی قرآن کریم کوئی مصحف کی شکل میں نہیں ہوتا وہ ریز ہوتی ہیں اور ان ریز سے وہ حروف بن جاتے ہیں تو مستقل ان کا کوئی ایسا نقش نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کی سکرین اور پھر سکرین ہائل بھی ہوتی ہے اس کے پیچھے حروف ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کی گنجائش جی چیک بہت شکریہ نسار عظیم صاحب و صاحبی سے پوچھتے ہیں ہم کمپنی کے کیمپ میں رہتے ہیں جس میں نمازیوں کی کافی تعداد ہے اور نمازیوں کے لیے ایک بڑی مسجد بھی ہے لیکن مستقل کوئی امام نہیں ہے اسی وجہ سے آزان اور اقامت اور نماز پڑھنے والا اکثر بغیر داری والا ہوتا ہے اور قرآن بھی غلط ہوتی ہے اور پینچر بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے لباس بھی یعنی درست نہیں ہوتا کیا اس طرح سے ہماری نماز قبول ہو جاتی ہے یا نہیں یہ صورتحال میں الگ انفرادی طور پر نماز پڑھنا بہتر ہے یا اسی طرح سے ان تمام حالات کے باوجود جماعت بہتر ہوگی نماز قبول ہوتی نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اپنی نماز کبھی نہیں پتا تو البتہ یہ ہے کہ ایسے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے تو کیونکہ جماعت جو ہے اس کے اندر جس قسم کا بھی امام ہو تو جماعت کو ترک نہیں کرنا چاہیے تو لہذا یہاں پر جو بھی صورت ہو بہرحال آپ کو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے انفرادی نماز نہیں پڑھنی چاہیے باقی انہوں نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہاں پر ہر قسم کی لوگ ہوتے ہیں اور کسی کی قرار ٹھیک ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی ہے تو اگر کوئی معمولی اس کا فرق ہو تو اس کی گنجائش ہے یعنی اس کے لئے تو نہیں ہے اس کو چاہیے کسی اچھے کاری صاحب کو آگے کرے لیکن بارہ لگر وہ نماز پڑھائے تو مقتدیوں کے لئے گنجائش ہے ان کی نماز ہو جاتی ہے اسی طریقے سے اگر وہ ڈھیلی پینٹ شٹ کے اندر ہے تو اس نے نماز پڑھا دی تو مقتدیوں کے نماز ہو جائے گی اس کے لئے مناسب نہیں ہے اس کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا لیکن نماز ہو جائے گی آپ کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ ماشاءاللہ باشرہ بھی ہیں اور آپ تجوید کا احتمام بھی کرتے ہیں تو اگر وہاں پر تو ہر ایک کوئی اجارت ہے آگے بڑھنے کی تو اگر آپ اس کا احتمام کر لیں یا دو چار ساتھی اپنے ایسے دیکھ لیں جو کہ اچھے اس طرح کے ہوں اور آپ لوگ وقت پہ پہنچ جائے کریں تو پھر آپ ہی محمد کر دیا کریں تو مسئلہ حال ہو جائے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے جعوید حمد صاحب کا کیا یہ حدیث ہے کہ اگر نماز میں والدین کے لئے مغفرت کی دعا نہ کی جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی اس کیا دعا معصورہ پڑھنے کے بعد والدین کے لئے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں ایسی کوئی حدیث تو میرے نظر سے نہیں گزری میں نے دیکھا بھی کافی اور خاص طور پر یہ نماز کی وضع کے بھی خلاف ہے نماز تو یعنی اللہ کی عبادت کے لئے ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے عیسالِ ثواب کے لئے یا مغفرت کی دعایں کرنے کے لئے تو اس کی وضع نہیں تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ نہ ہو تو پھر نماز ہی قبول نہ ہو تو اصول کے لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور روایت مجھے کوئی ملی نہیں ہے اور باقی یہ کہ ہم جو نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم ایتناصرات المستقیم کہتے ہیں تو اس میں بھی یعنی عمومی طور پر والدین بھی داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے بھی ہم دعا کری رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح جو عدیہ معصورہ میں پھر ہم ربنقفیلی وجو والی دیہ بولتے ہیں تو وہاں پر بھی والدین کی دعا شامل ہوئی جاتی ہے تو لہذا نماز میں تو ہمیشہ ہی عام طور پر والدین کے لئے دعا ہوتی ہے اور خدا نہ خاصتہ اگر وہ بھی کسی سے رہ جائے تو نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ جی چھیک ہے بہت شکریہ مفتیم عمد عبیر صاحب عمیر برخواہ سے سوال ہے مقتدی سے اگر امام کے پیچھے ایسی غلطی ہو گئی جس سے سجدہ صاحب آجب ہوتا ہو تو اس کے لئے کیا حکم ہوگا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اگر مقتدی سے ایسے غلطی ہو جائے جس سے سجدہ صاحب آجب ہو جاتا ہے تو ایسے غلطی سے مقتدی کو پر سجدہ صاحب آجب نہیں ہوگا بلکہ اس کی نماز ہو جائے گی ہو جائے مواز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر تیسری رکعت پڑھ کر خادہ کر لیا اور اتحیات پڑھ لینے کے بعد یاد آیا تو کیا ہوگی جیسے تیسری رکعت کے بعد ان کو یاد آئے تو فوراں چوتی رکعت کے لیے کھڑا ہو جانے چاہیے آخر میں سجدہ صاحب کر کے نماز مکمل کر لی محمد فرقان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا زہر کی سنتیں اثر مغربی ایشاہ میں پڑھ سکتے ہیں سنتیں وہ نافل کی قضا نہیں ہوتی تو لہٰذا اگر سنت کی جو سنتیں ہیں وہ نہیں پڑھی جا سکیے وقت کے دوران تو اثر کے وقت یا مغرب کے وقت ایشاہ کے وقت ان کو نہیں پڑھا جا سکتا اس طور پر کہ اس کو قضا کھا جائے آل بتا اگر نافل کی نیئے سے پڑھنا چاہے تو اس کی جاہت ہے بہت شکریہ محمد بشیر صاحب راول پھنڈی سے پوچھتے ہیں زید سفر پر تھا اور دورانے سفر اس کو مقیم امام کے پیچھے چار رکعت والی نماز ملی زید دو رکعتوں میں پہنچا اب زید اپنی نماز کیسے مکمل کرے گا امام کے ساتھ مکمل کرے گا یا پہنی دو رکعتیں پڑھ کر مکمل کرے ایسے مسافر کی جس کے کچھ رکعتیں رہ چکی ہو اور وہ مقیم امام کی اقتدا میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ایسے مسافر کی ذمہ پوری نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو جب انہوں نے اقتدا کر لی ہے تو امام کی نماز کے بعد جتنی رکعتیں رہ گئی ہیں تو ان تمام رکعتوں کو پڑھے گا دو رکعتوں پر اتفاہ کرنا قصر کرنا ان کے لئے جائز نہیں صحیح ہے بہت شکریہ محمد پرویز خان صاحب پوچھتے ہیں نماز جنازہ کے فرائض مسافر بتایا نماز جنازہ کے دو فرض ہیں پہلے فرض یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو اگر کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادانی ہوگی اور دوسرے فرض یہ چار تکبیرات کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا یہ بھی فرض ہے اور فقہ نے لکھا ہے کہ ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے کہ جس طرح اگر کوئی ایک رکعت چھوٹیا ہے تو نماز نہیں ہوتی تو ایسے نماز جنازہ میں اگر کوئی ایک تکبیر رہ گئی تو اس کی نماز جنازہ ادانی ہوگی تو یہ دو بنیادی فرض ہیں اور باقی اس کے علاوہ جو سنا پڑھنا ہے دروشری پڑھنا ہے دعا وغیرہ یہ سنت ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صرف انہی دو فرائض پر اتفاق کہہ جائے اور ان کے سیکھنے سکانے کے تمام نہ کہہ جائے بلکہ ان کے سیکھنے سکانے کا احتمام کرنے چاہیے ان کو بھی یاد کرنے چاہیے ان کی بھی مستقل فضیلات ہیں بہت شکریہ مفتی فیصل صاحب بند صدیق صاحب پوچھتی ہیں حج اور عمرہ کے فرائض و واجبات سیکھنے کے لیے کونسا طریقہ اختیار کیا جائے گا اگر اس سے متعلق کوئی اپلیکیشن ہو تو وہ بھی بتا دی چاہیے کوئی اپلیکیشن تو میری نظر میں نہیں ہے اس کے حوالے سے البتہ حج کے لیے جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ عام طور پر حج گروپس کے ذریعے جاتے ہیں اور سرکاری طور پر حج گروپس پر پابندی ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی شرکائیں ان کو ٹریننگز کروائیں اور اسی وجہ سے تقریباً ہر حج گروپ بیچہ خانہ پوری کے لیے کرے جائے حقیقتاً کرے تو وہ دو یا تین سیشن ٹریننگ کے ضرور لیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جب حج اور عمرے کے لیے تشریف لے جائیں تو وہ ان گروپس کے ذریعے سے بھی آپ سیکھ سکتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ خود جامت رشید کی طرف سے حج کے پروگرامز ہوتے ہیں اگر آپ کراچی کی ہوں تو کراچی میں کئی جگہ پہ حج پروگرامز ہوں گے تو ان دنوں میں اشتہارات لگیں گے آپ اس میں بھی اس کو دیکھ سکتی ہیں اور جی ٹی آر والوں سے بھی میں درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے کوئی اس طرح کی چھوٹی ڈاکومنٹری ٹائپ اگر بنا دیں تو سب کے سب کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگی انشاءاللہ جی ضرور انشاءاللہ بہت شکریہ زبیر حسین صاحب پوچھتے ہیں کیا مٹی کا تیل حلال ہے یا نہیں ہماری جائے مسجد میں امام صاحب نے کہا ہے کہ مٹی کا تیل حرام ہے مٹی کا تیل جو ہے وہ بدبودار ہوتا ہے تو امام صاحب نے اسی تنازل میں فرمایا ہوگا کہ مٹی کا تیل جو ہے مثلا مسجد وغیرہ میں اس کا استعمال کرنا جس سے بدبود پھیلتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے باقی گھر کے اندر کیونکہ بدبودار چیز کا استعمال کرنا حرام نہیں ہے تو گھر کے اندر آپ مٹی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں مسجد سے ملحقہ جیسے تبلیغی جماعت وغیرہ کہیں ٹھہری ہوتی ہے اس کے کمرے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر اگر اس طرح کا کوئی چولا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہوگی لیکن جو مسجد کی حدود ہے جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ کوئی بدبودار چیز لانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو بزائر امام صاحب نے اسی تنازل میں کہا ہوگا اور اس تنازل میں ان کی بات ٹھیک ہے ٹھیک بہت شکریہ اسماعیل صاحب سعود افریقے سے پوچھتے ہیں کھانے کی اشیا کی ایکسپاری ڈیٹ یا بیسٹ بیفور ڈیٹ ختم ہو جائے تو اس کا بیچنا کیسا ہے دیکھیں ایک تو بزنس پریکٹس کی بات ہے وہ تو یہ پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ ایک چیز جو ہے مشکوک ہو گئی ہے مشکوک ہونے کے بعد آپ اس کو نہ بیچیں اسی طرح اگر آپ یعنی قانونی طور پر اگر اس طرح ہو کہ اگر کسی چیز کے ایکسپاری ہو گئی ہے تو اس کا بیچنا ٹھیک نہیں ہے تو اس قانون کے تحت بھی پھر آپ کیلئے بیچنا ٹھیک نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو حساس چیزیں ہوتی ہیں جیسے دوائیں ہوتی ہیں تو اس میں اگر ایکسپاری ڈیٹ کے بعد ہو سکتا ہے اس کا ریکشن ہو جائے کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی کھانے پینے کی ایسی چیزیں جو جلد خراب ہونے والی ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے فوٹ پوائزن ہو جائے تو اس قسم کی چیزوں میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے باقی اصولی طور پر یہ بار ٹھیک ہے کہ جو ایکسپاری ڈیٹ ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بلکل اسی تاریخ کو وہ چیز خراب ہو جائے بلکہ عام طور پر کئی دن پہلے کی ڈیٹ ڈالی جاتی ہے تاکہ اس دن تک یعنی بلکل خراب ہونے کی مدت میں کچھ فرق ہو جائے اور جن میں بیس بیفور لکھا ہوتا ہے وہ ان میں اور احتیاط ہوتی ہے کیونکہ بیس بیفور کا مطلب ہے کہ یہ اس تازہ حالت میں جو ہے آپ کو اس تاریخ تک ملے گی اس کے بعد اس کی تازگی ختم ہونا شروع ہوگی اور پھر کسی وقت میں جا کے ایکسپائر بھی ہو جائے گی تو اس لحاظ سے اس کا وہ مال تو ہے مطلب یہ ہم نہیں کہیں گے کہ جس دن اس کی ایکسپائری ہو جائے تو اس کو آپ جو ہے وہ ڈس بین میں پھیک دیں یا ضائع کر دیں لیکن اس کو عمومی طور پر اس طرح بیچنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی جگہ آپ اس کو کہیں اگر وہ گھر میں استعمال ہو سکتی تو گھر میں کریں اگر وہ زیادہ ہے تو آپ اس کو چیارٹی وغیرہ میں دے سکتے ہیں تو یہ صورتیں بھی اختیار کی جا سکتی ہیں اگر فرض کریں آپ زکاة میں دیتے ہیں تو پھر آپ اس کی کم قیمت لگائیں کیونکہ ایسی چیز جو ہوتی ہے اس کی ویلیو مارکٹ ویلیو سے کم ہو جاتی ہے تو یہ نہ ہو کہ زکاة میں آپ اس کو فل پر لگا کے دے رہے ہوں اور ذرہ برابر بھی اگر آپ کو خدشہ ہے کہ اس سے کوئی خرابی ہو سکتی ہے تو پھر آپ کے لیے اس کا چیارٹی میں دینا بھی ٹھیک نہیں چھیک بہت شکریہ مفتی محمد عویر صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے شکیل حمد صاحب کے سو دیرے بھی اسے نماز عید الفطر کو زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر سے ادا کیا جا سکتا ہے عید الفطر کی جو نماز کا آخری وقت ہے وہ زوالِ افتاب ہے زوالِ افتاب کے بعد عید کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عید الفطر کی نماز پیرے دن نہیں پڑھی جائے تو دوسرے دن زوالِ افتاب سے پہلے پڑھ لی جائے اور اگر عید الازحاء کی نماز ہو تو اس کو تیسری دن بھی پڑھا جا سکتا ہے زوالِ افتاب سے پہلے تو جو آخری وقت ہے وہ زبالِ آفتاب ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے عبداللہ صاحب نے سعودی ریبیہ سے رمضان مبارک میں اگر کسی کو لام ہو جائے یعنی غسل فرض ہو جائے تو غسل میں غرغرا کرنے کا کیا حکم ہوگا کیونکہ اگر غرغرا کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یہ غسلِ واجب میں اور غسلِ فرض کے اندر کولی کرنا اس طور پر کہ سارے موں کے اندر پانی پہنچ جائے یہ فرض ہے غرغرا کرنا یہ سنت ہے فرض اور واجب نہیں ہے البتہ اگر کوئی روزہ دار ہے تو روزہ دار کیلئے غرغرا کرنا سنت نہیں ہے کیونکہ اس بات کا قوی امکان وخشہ ہوتا ہے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے تو اگر پانی حلق سے نیچے چلے گیا تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو روزہ کی حالت میں غرغرا نہ کیا جائے البتہ عام حالات میں اگر غسلِ واجب ہے یا غسلِ فرض ہے تو پھر غرغرا کرنا یہ سنت ہے جی چیک بہت بہت شکریہ سیدہ نوشین صاحبہ سیدہ نوشین صاحبہ ہمارے تین پلوٹ ہیں اور گھر بھی ہے جو کرائے پر دیئے ہوئے ہیں ہم ان سب کی زکاة نکالتے ہیں لیکن ایک پلوٹ اور ہے جو ہم نے اس نیت سے لیا تھا کہ اس پر بھی رینٹ کے لیے گھر تعمیر کریں گے اور رینٹ پر زکاة ادا کریں گے ابھی تک ہم اس کو تعمیر نہیں کر سکے تو اس سے متعلق کیا حکم ہوگا جبکہ تعمیر کرنے کا ارادہ بہرحال ہے تو مو صاحب رینٹ پر تو زکاة جی تو پلوٹ ہے یا مکان ہے تو اس میں ایک اصول یاد رکھنے چاہیے کہ پلوٹ کے اوپر یا مکان کے اوپر زکاة اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جب اس میں دو شرطیں پائی جائیں نمبر ایک جب اس کو لیا گیا تھا تو اس وقت اس کو بیچنے کی نیت سے لیا گیا تھا اور یہ نیت باقی بھی ہو تو اگر یہ دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو تب پلوٹ کو پر زکاة واجب ہوتی ہے ویسے پلوٹ کو پر زکاة واجب نہیں ہوتی تو جب آپ نے مکان تعمیر نہیں کیا اور نہ ہی بیچنے کی نیت سے خریدہ ہے بلکہ رینٹ کے طور پر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو جب اس کو رینٹ کو پر دیے جائے گا یا ابھی اوپراپٹی رینٹ کو پر دی گئی ہے تو اس کی جو رینٹ آ رہا ہے جو آمدنی آ رہی ہے اس کو پر زکاة ہے لیکن پلوٹ کو پر زکاة واجب نہیں بہت شکریہ تمام محسس مہمان کا اور تمام ناظرین و سامین کا بہت شکریہ پروگرام شریک لینے کے لئے آپ سے ملکات کل ہوتی ہے شب سات بچ کر پانچ منٹ پہ دوبارہ انشاءاللہ آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ تب تک کے اجازت دیں گے آپ اللہ حافظ